گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس یہ دی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتی دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پروابط کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سادھارن لگیں پر ان میں چھپا سار اسدھارن ہے انمول ہے یدی میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شستر ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کسی کو پارفل نہیں بناتے یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پاتے دولت آج ہوگی کل نہیں ہے شست کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے پر شاست کا گیان کبھی نہیں رکھتا نولیچ کن نیوہ بی اپسولیٹ شاست شاست کا گیان شاست گیان سے زیادہ اثر دار پرباوشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر وجہ پرابت کی کون کون سے شستوں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پر زیرو کی کھوچ کس نے کی بلو کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوتھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے البرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹ تگور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجے جاتے ہیں سمپورڈ مانو جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بنتے ہیں گیان کا دھیانی ویکتی ہمیشہ ہی سممان اور آدر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو عوشکتہ نہیں ہوگی دو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک تہرنا سومنگ دوسرا ہے سائیکل چلانا سالوں بعد بھی اگر آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چنتہ نہیں ہوگی کی آپ کو سومنگ کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں آپ کو دیکھیں کاش کی ہم پڑھائی بھی اسی نظریے کے ساتھ کریں that when you will chase knowledge numbers will always follow دیکھیں کی یودھاؤں کو دونہ چار کے گروہ کل میں رہ کر ہوئی اس پرتیما کے روپ میں ایک لوی کو ہمیشہ اپنے گروہ کے پاس رہنے کا احساس تھا اور جب گروہ اور جب گروہ ساتھ میں ہو تو سوالتہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے